ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چپٹر اگین ون ہے اور اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا آج پلازما میمبرین پلازما میمبرین سے سٹارٹ کرتے ہیں پلازما میمبرین کو ہم لوگ سیل میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پلازما میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ پلازما لیما بھی کہہ سکتے ہیں اور سیل سرفیس میمبرین بھی اس کو کہا جا سکتا ہے یہ ایک باؤنڈری ہے اور آپ کو بتا ہے کہ باؤنڈری آف پروٹو پلازم یعنی باہر کی جو سراؤنڈنگز ہیں سائٹو پلازم کے باہر نیوکلیس کے باہر یہاں تک کہ جو ہمارے اورگینلز کے باہر بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک میمبرین ہی ہوتی ہے ان کا تقریباً چند ایک ویرییشن سے ان کا سٹکچر تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس میں بتا دینا ہے نیکسٹ یہ ہے اس کی کمپوزیشن کمپوزیشن میں ہمارے پاس جو سیل میمبرین کے اندر ہے وہ ہے پروٹین پروٹین جو ہے سکسی ٹو ایٹی پرسنٹ ہے اس کا مقلب سب سے زیادہ پرسنٹیج بائیز یہ ہے اس کے بعد ہے لپیڈز ٹوئنٹی پرسنٹ ٹو فورٹی پرسنٹ ہے اور کاربو ہائیڈیٹس بھی ہیں لیکن ٹریسز میں ہیں اور اس کے علاوہ کولیسٹرول بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ اس کی کمپوزیشن میں آپ نے ایم سی کیو کے اندر یاد رکھتا ہے نیکسٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس اس کا سٹکچر آ جائے گا اور سٹکچر کے حوالے سے جو موسٹلی ایکسیپٹیبل ون ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فلویڈ موزیک موڈل تو اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ فلویڈ موزیک موڈل کیوں کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ہے یہ میں ابھی بات بھی آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں اس کو بھی تو ہمارے پاس اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہے مینلی یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر موجود ہیں یہ پروٹینز ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ پروٹینز ہیں یہ والے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ پروٹین بلکل ایسے ہی آپ دیکھتے رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ پروٹین بلکل ایسے ہی فلوٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آئیس برگز جو ہیں وہ پانی کے اندر فلوٹ کرتے ہیں جیسے سوندر کی لہریں بنتی ہیں اور اسی حساب سے ان کی بھی فلوٹنگ ہو رہی ہے اس لیے کہا جاتا ہے جس لائک آئیس برگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیس برگ جو کہ فلوٹ کر رہا ہے پانی کے اندر تو ایک تو یہ آپ نے بتا دینا ہے اور یہ وہ سائنٹس تھے جنہوں نے فلویڈ موزیک موڈل کو پروپوز کیا تھا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ہم سیل میمبرین کو پڑھ رہے ہیں پلازما میمبرین کو پڑھ رہے ہیں اب دو طرح کے آپ کو پروٹین یہاں پہ نظر آئیں گے یہ آپ دیکھیں یہ بھی پروٹین ہے یہ بھی پروٹین ہے لیکن دونوں ہی پروٹین جو ہیں یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ پیریفرل ایریا میں موجود ہے یعنی باہر والے ایریا میں موجود ہے اور یہ صحیح سے پینیٹریٹ اس نے نہیں کیا ہوا جبکہ یہ والا جو پروٹین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹین جو ہے یہ پینیٹریٹ زیادہ ہوا ہے سگنیفیکنٹلی پیریٹریٹ ہوا ہے اور بلکہ پارشلی اور پیریفرل یا جزوی طور پر سیل بے پرین میں گئے ہوں جنہیں تھوڑے سے بھی اگر انٹر ہوں جیسے پارشل تو پارشلی گیا ہوں گے تو وہ کہلائیں گے پیریفرل پروٹین ٹھیک ہے تو پیریفرل پروٹین جو ہیں ان کو ہم لوگ ایکسٹرنسک پروٹین بھی بولتے ہیں اسی طرح جو سگنیفیکنٹلی انٹر ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہے کو انٹرگرل پروٹین بھی ہم لوگ کہتے ہیں ایم سی کیو کے حوالے سے یہ تھکنس بتائی گئی ہے آپ کی بک میں اس کی جو تھکنس ہے وہ ہے راؤنڈ آباؤٹ سیون نینو میٹر یہاں پہ لپیڈ بائی لیئر کا سٹرکچرہ آگیا اگین آپ لوگ دیکھیں دس از دا ہیڈ فوسفو لپیڈ کا اور ہیڈ جو ہوتا ہے یہ ہائیڈرو فیلک ہوتا ہے دس از دا ہائیڈرو ہیڈرو فیلک ہیڈ یعنی وارٹر لوینگ ہوگا اب اس کیونکہ یہاں پہ بھی سیلک میمرین کے اندر بھی وارٹر ہوتا ہے اور سیل میمرین کے باہر بھی وارٹر ہوتا ہے تو زہری بتا ہے ہائیڈرو فیلک پورشن رمین ٹورز دا وارٹر ٹھیک ہے جبکہ اس کی جو فوسفو لپیڈ کی آپ لوگ یہ ٹیلز دیکھ رہے ہیں دیز آر دا ٹیلز یہ ہائیڈرو فوبک ہوتی ہیں ظاہری سی بات ہے یہ پانی سے فیر کریں گی اور اسی طرح یہ پانی سے اوے ہوں گی تو ایک لیئر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اوپر والی لیئر بن جائے گی دس وان ایک لیئر یہ بن گئی اسی طرح دوسری لیئر جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ سیل میمرین میں کیا ہوتی ہے فاسپو لیپیڈ بائی لیئر تو یہ فاسپو لیپیڈ بائی لیئر ہے یہ دیفنیٹلی یہ سیل میمرین جو ہے اس کے باہر والا حصہ ہے ایکسٹرا سیلور اور یہ سیل میمرین کا اندر والا حصہ ہے دونوں طرف وارٹر ہے اور ہیڈز جو ہیں وہ ٹوورز وارٹر ہوتے ہیں اور ٹیلز کیونکہ ہائیڈرو فوبک ہوتی ہیں وہ فیر کرتی ہیں لہذا پانی سے دور ہوں گی اسی طرح جو سیل میمرین ہے اس کے اندر یہ کولیسٹرول کی موجودگی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ کولیسٹرول ہے اور یہ کولیسٹرول جو ہے یہ ایمبیڈڈ ہوا ہے یہ فاسپو لیپیڈ کے اندر دیزارتہ کولیسٹرول تو اس کے بھی آپ لوگوں نے فنکشنز بتا دیئے ہیں کہ کولیسٹرول is the wedged into the فاسپو لیپیڈ بائی لیئر ویج کا مطلب ہے دسے ہوئے ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیل میمرین کی جو فاسپو لیپیڈ ہیں ان کو سٹیبلیٹی دیتا ہے ان کو جوڑ کے رکھتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ یہاں پہ ان کو اٹیچ کر کے رکھتا ہے آپس میں تاکہ یہ فاسپو لیپیڈ بائی لیئر جو ہیں یہ آپس میں منٹین رہے اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ کنٹرول سٹیبلیٹی جیسے میں نے ابھی بتایا اندہ فلویڈیٹی یعنی اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہوگا تو یہ اس کو جو ہے وہ کیا کر دے گا فلویڈ لائک کر دے گا کیونکہ لو ٹیمپریچر پہ اس کو جو ہے ہارڈ نہیں ہونا چاہیے فلویڈیٹی اس کی منٹین رہنی چاہیے اور اسی طرح اگر ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو یہ اس کو ہارڈ تیس کی طرف لے کے جائے گا یعنی سیچوریٹی ٹو انسیچوریٹی کر دیتا ہے اور انسیچوریٹی کو سیچوریٹی فیٹی ایسیڈ میں کنورڈ کرتا ہے جیسے اکارڈنگ ٹو ٹیمپریچر ویریییشنز ہے تو جیسے ہی ٹیمپریچر بیلو ہوگا تو یہاں سے جو لیپیڈز ہیں وہ یہاں سے نکلیں گے فیٹی ایسیڈ اور ان کو انسیچوریٹی فیٹی ایسیڈ میں کنورڈ کریں گے تاکہ فلویڈیٹی مینٹین ہو جائے اور جیسے ہی ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو یہ انسیچوریٹی کو سیچوریٹی میں کنورڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ان کا ایک اور فنکشن کہ یہ مینٹین رکھتے ہیں ریسٹرکٹ اینٹری آف پولر مولیگیولز ٹھیک ہے زہری سی بات ہے پولر جو ہوتے ہیں وارٹر سولوبل ہوتے ہیں یہ لپیڈز ہیں یہ وارٹر ان سولوبل ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ پانی جیسے مولیگیولز کو گزرنے میں کافی حد تک ہنٹرنس دیتا ہے نیکس جو ہے لپیڈ بائی لیئر ہم مینٹین رکھیں گے لپیڈ بائی لیئر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے بائی لیئر کا جو لپیڈ ہے وہ اوپر بھی جا سکتا ہے اور یہ بتایا بھی یہ ہے کہ یہ ریئر ہوتا ہے لیٹرل مومنٹ کا مطلب ہے کہ دائیں سے بائیں بھی موف کر سکتے ہیں اور بائیں سے دائیں بھی جو کہ فریقوینٹ ہوتا ہے تو یہ بھی لپیڈ بائی لیئر کی ایک پروپرٹی ہے یہ آپ کے سامنے اگین یہ آگئی لیٹرل لیٹرل کا مطلب دائیں اور مائیں روٹیشن یہ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پلپ پلوب بھی کر سکتے ہیں یعنی اوپر والا لیپیڈ نیچے اور نیچے والا لیپیڈ جو ہوگا وہ اوپر بھی آ سکتا ہے جو پر ریئر بھی بتایا گیا نیکسٹ جو آ رہا ہے ہمارے پاس ہماری جو میمبرینز ہیں ان میمبرینز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ جو ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹ ہیں اگر آپ اس کاربو ہائیڈریٹ کو دیکھیں جو گرین کلر میں ریپریزنٹ ہوا ہے یہ اٹیچ ہوا ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کہ پروٹین پارٹ سے جڑا ہوا ہے لہذا یہ ہو جائے گا گلائیکو پروٹین اس طرح سے یہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے تو یہ گلائیکو پروٹین ہو جائے گا تو یہ بن جائیں گے کانجوگیٹ مولیکیول جو اس میں موجود ہیں کولیسٹرول بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیریفرل پروٹین جو پارشلی داخل ہوا ہے باہر کی طرف زیادہ ہے اور باقی جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرینسک پروٹین میں آ جائیں گے تو یہ آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے اور سیل میمبرین جو ہماری ہوتی ہے وہ اسمیٹریکل ہوتی ہے اسمیٹریکل کے بھی دو ترہ کے پورشنز ہوتے ہیں اسمیٹریکل کا مطلب ہوتی ہے کہ یہ جیسی رائٹ سے ہے ویسے لیفٹ سے نہیں ہوگی تو اسمیٹریکل میں دو کنڈیشنز آ جاتی ہیں لیٹرل اسمیٹریکل یعنی عام طور پر جیسی یہ دائیں سے ہے یوں سمجھ لیں ویسی بائیں سے نہیں ہوگی اور اسی طرح ٹرانسورس بائی لیٹرل بھی اسمیٹریکل بھی ہو جاتی ہے ٹرانسورس کا مطلب ہے جیسی یہ باہر سے ہے ویسی یہ اندر سے نہیں ہوگی تو لہذا ان کے اندر اسمیٹری پائی جاتی ہے تو ہم ان کی کوئی بھی سائیڈ کو ایکول نہیں مان سکتے رائٹ سائیڈ یعنی کہ دائیں طرف والی سائیڈ لیف والی سائیڈ سے اوپر والی سائیڈ نیچے والی سائیڈ سے ڈیفرنٹ ہوگی نیکسٹ آپ گر آپ دیکھیں تو سائیٹو سکیلیٹن تو یہ آپ کے سامنے سائیٹو سکیلیٹن موجود ہے دیفرنٹ طرح کے پروٹین سے یہ بنے ہوتے ہیں اور ان کا جو بنیادی فنکشن ہے وہ سپورٹ دینا ہے سیل میمبرین کو اس کے علاوہ سٹوڈنٹ جو ہم نے دیکھی کچھ پروٹین آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ آپ کے سامنے پروٹین ہے یہ پروٹین ہے یہ پروٹین ہے تو دیفرنٹ پروٹین کے فنکشن دیکھیں گے ہم لوگ کے سیل میمبرین میں کیا ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آگیا چینل پروٹین تو چینل پروٹین میں اگر آپ لوگ دیکھیں فس ٹو فال اس پر ریس کر لیتے ہیں تو یہ تو کیا ہے جی چینل پروٹین چینل پروٹین میں سمپلی جو سبسٹینس ہیں وہ ایزلی اس میں سے کراس ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پہ یہ دیکھیں یہ مالیکیول چینل چینل اگر آپ دیکھیں یہ چینل ہے تو چینل میں سے ہائی کنسٹریشن تو لو کنسٹریشن جو ہے یہ باہر کی طرف کو جا رہی ہے یہ سے تو یہ اس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے جی تو یہ اس میں آ جائے گا چینل پروٹین تو اس میں کیریئر پروٹین کی اگر ہم بات کریں تو کیریئر پروٹین کیا ہوتے ہیں کیریئر پروٹین کے اندر سبسٹینس جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور اٹیچ ہونے کے بعد اس کو دوسری طرف دے جایا جاتا ہے تو ریکنگ کرنے کے بعد یہ آپ ہے تو یہ اس کو کہیں گے ہم لوگ کیریئر پروٹین اس کو فردر ہم آگے نیکس ٹاپکس میں بھی دیکھیں گے نیکس اس میں آ جائے گا جی ریسیپٹر سائٹس کے حوالے سے تو ریسیپٹر سائٹس بھی آتی ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیپٹر سائٹس ہیں ٹھیک ہے اور ریسیپٹر سائٹس میں مختلف قسم کے جو مولیکیول ہیں وہ آکے اٹیچ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے انٹرس سیللر چینجز آتی ہیں تو یہ آپ نے اس میں بتانا ہے جی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ریسیپٹر سائٹس آگئی ہیں اور ریسیپٹر کچھ چینجنگ لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو مولیکیول ہیں وہ یہاں پہ انٹرس سیلور سب سے پہلے یہ ملائی گنٹ آیا یہ آکے چینج ہوا اس کے بعد یہاں پہ کچھ کیمیکل ریاکشن ہوگا جیسے جی ٹی پی ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا جی ٹی پی میں اور اس کے بعد یہ اندر چلا جائے گا اور یہ جو پروٹینز ہیں یہ انزائم کی طرح کام کرتے ہیں اور سیل میمبرین میں کوئی پروسیڈ کرواتے ہیں لیکن خود ریاکشن میں استعمال نہیں ہوتے تو یہ انزائمیٹک فنکشن بھی ہوتا ہے انزائمز کے حوالے سے نیکس اگر ہم آگے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پھر اس کا ایک سٹکچر آگیا اگین یہ ہمارے پاس سیل سرفیس پروٹینز آگئے ہیں سیل ٹو سیل ریکنیشن کے لیے سیل سرفیس مارکرز بھی کہتے ہیں ان کو ہم لوگ سی ڈی بھی کہتے ہیں اس میں سیل جو ہے ایک دوسرے کو ریکنیز کرتے ہیں ایمیون سسٹم میں بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے اور یہ دوسرے کے ساتھ انہی ریسیپٹر سائٹس کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیگنل دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریسیپٹرز ہیں اور یہ گلائیکو پروٹین اور گلائیکو لیپیڈ ہو سکتے ہیں تو یہ اس میں آپ لوگوں نے سیل ممبرین کا ایک اور فنکشن بتانا ہے سیل ممبرین کے اوورال فنکشن دیکھ لیں پہلا فنکشن یہ ہے کہ سیل ممبرین ریگولیٹ کرتا ہے سیل انٹریکشن اپنے انوائیمنٹ کے ساتھ سیل ممبرین کا ہر وقت تعلق رہتا ہے اپنے محول سے کیوں رہتا ہے نمبر ایک تو یہ ٹرانسپورٹ آف مٹیریل کرتے ہیں جس چیز نے بھی سیل سے اندر سے باہر جانا ہے یا باہر سے اندر آنا ہے اگر ہائیڈروجن آئین اگر باہر جاتے ہیں پروٹونز باہر جاتے ہیں ہائیڈروجن آئین تو یہ پی اچ کو مینٹین کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے آئین کنسٹریشن ظاہر اسی بات ہے کوئی کلورائیڈ آئین ہے یا کوئی سوڈیم آئین ہے اگر اس نے یہاں سے باہر جانا ہے تو یہ بھی اس میں کرے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پی اچ یا آئین کنسٹریشن کو مینٹین اگر سیل کے اندر کریں گے تو انزائیم بھی آپٹیمائز ایکٹیویٹی کرے گا کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انزائیم نیڈ آپٹیمم پی اچ انزائیم نیڈ آپٹیمم پی اچ تو انزائیم کو آپٹیمم جو ہے وہ پی اچ چاہیے ہوتی ہے تو یہ آئین کو گریڈین کو مینٹین کرنے کے کام آتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگوں نے یاد رکھ نی ہے تو آئی ہوپ آئی کسی بھی قسم کا کوئی کوئی ہو تو آپ لوگ کومیٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں ھینک ی مچ ٹیکنیکس کے بارے میں بھی سٹڈی کر لیتے ہیں اس میں ٹیکنیکس سٹڈی سیل میمبرین اور وہ یہ ہے کہ سیل میمبرین کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی طرح کی ٹیکنیکس ہے ایک ہے اٹومک فورس مایکروسکوپی ہے اس کے علاوہ سپر ریزولوشن فلوریسنٹ مایکروسکوپی ہے اور سکیننگ الیکٹرون مایکروسکوپی ہے ان تکوام کی جو سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ اس سے آپ لوگ ٹوپوگرافی ٹوپوگرافی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو سٹرکچرل فیچر ہے اور ان کے جو سٹرکچرز ہیں ان کے اتار چڑھاؤ یا نشیب و فراز ٹوپوگرافی میں آ جائیں گے سٹرکچر آ جائے گا ان تمام چیزوں سے آپ لوگ ان کو سٹڈی موسیقی